تین ہے مصوت ہائے کوتا تین ہے ہمارے پاس یہ سے ہیں وہ ہے زبر زیر پیش 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 شین پیش ایسے زبر زیر پیش یہ ہیں ہمارے مصوتے کتا چھوٹے واویز اور بڑے واویز جو ہے وہ ہے آہ پرو ای اب یہاں اور کرنے کی بات ہے یہ ہمارے یعنی مصوت ہائے بزرگ یعنی بڑے مصوت تو یہ بنے ہیں ایک سے زیادہ مصوتوں سے جیسے کہ آہ اس کے اوپر مد ہے یہ جو حمزہ اس کے ساتھ واو ہے یہ حمزہ جو ہے اس کے ساتھ یہ ہے ان کو انگلیس میں کہتے ہیں ڈیپ تھونس جب دو مصوت آپس میں مل جائیں یعنی اس کو فارسی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اتھا دے دو مصوت ہا اتھا دے دو مصوت ہا جب دو واویز آپس میں مل جاتے ہیں اور جو وہ مل کے آواز نکالتے ہیں تو وہ ہمارے اس میں آتا ہے مصوت ہائے بزرگ میں سے اب یہاں پہ اہام بات سمجھنی ہے ہمیں وہ یہ بات ہے کہ جو میں نے ایلفہ بیٹس لکھے ہیں ایلف بے پے تے سے چے جیم چے ہے خے دازہ تائیے یہ جو ہے یہ اسی وقت ہمیں کوئی آواز دیتے ہیں جیسے میں نے ساؤنڈس اس کا سب ٹاپک رکھا تھا ٹاپک کا ہماری ساؤنڈس یہ تب ہمیں کوئی آواز دے سکتے ہیں جب یہ ان مصوتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں باقی جو ہمارے جو ہے کونسوننٹ اس میں کہتے ہیں ہم خوان جو بعض دفعہ متشابہ بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا ہے ہے جیسے زے زال ہے نا یہ جو ہے یہ کچھ ایک جیسے آواز رحمے دیتے ہیں جیسے زو بھی ان کے ساتھ آتا ہے سا سین سا یہ ہمارے ہم خوان ہیں کونسوننٹس ہیں لیکن ان کی جو ہے آواز اس وقت بنتی ہے جب یہ مصوتوں کے ساتھ ملتے ہیں جب ان کے ساتھ آراب مل جاتے ہیں جو میں نے کہا تھا خط فارسی خط تحریر فارسی سانویہ سانویہ میں جب جو آئے جو میں نے آپ کو کہا زبر ہے زیر ہے فتح جس کو ہم کہہ سکتے ہیں زبر کو کسرا ہے یا ہمارے پاس سکون ہے تشدید ہے نصب ہے اور رف ہے ہمارے پاس جر ہے وغیر وغیر تو ان کے ساتھ یہ مل کے جو ہے کوئی آواز دیتے ہیں اب جو میں نے کہا تھا اوریجن اوریجن ہمارے ان کی جو ان کی جو نصب ہے کل کے ساتھ ان کو اوریجن ملتا ہے ان جو ہمارے پرشن آلفابیٹس ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اصل میں فارسی کے جو آلفابیٹس ہیں وہ کیول بلکہ صرف چار ہی آلفابیٹس ایسے ہیں جو فارسی کو اپنے باقی جو آلفابیٹس ہیں وہ یا تو اس نے فنی کی زبان سے لیے ہیں یا عربی سے لیے ہیں یا لاتینی سے لیے ہیں لیٹل جس کو کہتے ہیں جس کو رومن کہتے ہیں اس سے لیے ہیں یا دیگر عظمانوں سے لیے ہیں یا سنسکرٹس سے لیے ہیں اپنے جو اس کے آلفابیٹس ہیں وہ ہے چا پے چے جے اور گا ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے فارسی میں صرف چار ہی حروف ہیں جو ہمیں اپنے ہیں باقی جو خروف ہیں وہ ہم نے دیگر زبانوں سے لیے ہیں اور دیگر زبانوں میں سب سرے فارس جو آتی ہیں وہ ہے عربی جس کے لئے ابھی گن رہا تھا جو جتنے بھی عراب ہیں وہ عربی کی عربی کے ہیں اور جو ہمارے پاس باقی آلفابیٹس ہیں وہ بھی عربی سے ہیں اب اکہ دکہ جو ہے وہ مشابہ ہے یا کبھی کبار ہمیں فنی کی زبان سے بھی ملتا ہے یا سانسکرٹ سے بھی ملتا ہے جیسے آلف ہے یہ تو تمام زبانوں میں مشترکہ ہے عربی میں بھی آلف ہے سانسکرٹ میں بھی ہے یا جیسے انگلیج میں آہ اے ہے یا گریک میں آلفا ہے یا فنی کی میں ایسے ہی آلف ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو باقی جو آلفابیٹس ہیں یہ باقی زبانوں کے مشترکہ حروف ہے لیکن فارسی کی جو اپنے ہیں وہ صرف چار تو اس پوری جو میں نے ابھی تک کی ایک کلاس دی اس میں ہم نے سیکھا پرشن آلفابیٹس بتیس ہیں اس میں ہم نے سانس کے سانس کتنے ہیں سانس یعنی کی سانس میں آتے ہیں ہمارے ڈائی کرٹیکس آراب جب وہ آلفابیٹس کے ساتھ ملتے ہیں ہمارے وغیرہ چھے ہیں جیسے میں نے کہا تین ان میں سے چھوٹے واویل ہیں اور تین ان میں سے بڑے واویل ہیں اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا اوریجن جو ہمارا نصب جو ملتا ہے وہ زیادہ تر عربی سے ہیں اور کم تر فنیکی سے ہیں تو ان سے ہم نے زیادہ تر یا کم تر جو ہمارے حروف ہے وہ مستعار لیے ہیں ہاں سانس کرٹ کا بھی ہماری زبان پر اثر ہے ان کے بھی ہمارے پاس آلفابیٹس ہیں تو یہ ہاں ہماری آج آلفابیٹس سانس اور اور اوریجن اس کے متعلق تھوڑی سی گھپتو گو اب میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حضرات جو ہیں میرے طلبہ کے علاوہ بھی اس ویڈیو کو یا جو گزشتہ ویڈیو ہے ان کو انہوں نے دیکھا ہوگا یا اس کو دیکھیں گے تو میرا نام ہے محمد اقبال خان اور میں فارسی مدرس کی حیثیت سے ماغان کفارا ہے سیکنڈری میں کام کرتا ہوں تو میرا یہ یوٹیوب چینل ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی سوال کریں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بہتری کے لیے کہ مجھے کچھ اچھے ٹپس لیں کہ یہاں یہاں جہاں بھی خامی ہوں گی تو ادھر آپ چاہتے ہیں کہ میں بہتر کروں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی ایک اپنا ای میل آئی دیتا ہوں ادھر آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں خاص کوئر پر بالخصوص میرے شاگریت وہ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں خونے بازابتہ وہاں پہ جواب کیا کروں گا سر اقبال 247 at the rate of gmail.com اس پہ آپ مجھے میل بھی سکتے ہیں آپ کے جو بھی سوالات ہوں جو بھی پوچھنا چاہتے ہوں یا مجھے جو اچھی چیزیں بتا سکتے ہیں کہ میں کہاں اپنے آپ میں تبدیل کر سکتا ہوں جسے میں بہتر طریقے سے آپ کو فارسی مطلق کلاسز دیتا رہا ہوں اس کے مزید مجھے کچھ طلبہ نے فون کیا کچھ طلبہ نے ٹیکسٹس کی کچھ نے جو ہے دیگر میرے ساتھیوں کے ذریعے پیغمات بیجے کہ ہم فوسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ یا میں پڑھتے ہیں تو ہم بھی فارسی سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا جو سلمس ہے پرشن کا تو سر اگر آپ مہربانی کریں تو ہمیں اس کے بارے میں بھی کلاسز نہیں ہیں میرے خیال میں ابھی ہی جو یہ کلاسز ہیں یہ آپ سب کے لیے مفید ہیں بہتر ہیں آپ ان کے ساتھ یہ کلاسز دیکھیں یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ہی مجھے ٹائم ملے گا آپ مجھے میل کیجئے کہ کون سا ٹاپک آپ چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں جہاں آپ کو مشکل ہے تو وہ ٹاپک انشاءاللہ میں تیار کروں گا اس پر ویڈیو بناوں گا پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی بسل